اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر سمت مسافر آپ کو ہیلٹ ویلٹ ان ہیپنیس پرگرام میں بوشامدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو پرگرام ہے ایک بہترین اور نایاب پرگرام ہے جس میں تمام نفسی بیماریوں کے علاج پر بات کریں گے اور بلخصوص ڈپریشن ڈپریشن کے علامات اوجہات اور ڈپریشن کیا ہے ڈپریشن کا علاج یہ آپ کو بتائیں گے ڈپریشن کے علاوہ ٹینشن خوف بیجا خوف آنجانہ خوف اور کانفیڈنس کی کمی کچھ ایسے ہمارا نیند کا نہ آنا کئی ایسے نفسیاتیں وہ جو ہاتھ ہو سکتے آپ میں اور اس کا ہم علاج آج ہی انشاءاللہ بتائیں گے اور آج آپ اس کا خود گھر بیٹھے بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے ڈپریشن کے لفظی معنی ہے شدید دباؤ کے زیر اثر ہونا کچھ ماہرین کا دعوہ ہے کہ ڈپریشن سے کوئی انسان خالی نہیں ایک حالیہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ایک نو ماہ کے شرخوار بچے میں ڈپریشن کے علامات موجود ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں اس مرض میں مفتلا ہونے کے باوجود مرض کی بارے میں اگاہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں مفتلا ہے اور ہوتا کے ڈاکٹر بیانی صحت مند تشخیص کرتے ہیں لیکن اگر بغا اور جائزہ لیا جائے تو ان میں ڈپریشن کے علامات موجود ہو سکتے ہیں ڈپریشن کو بیان کرنا اور اس کے تعریف بیان کرنا خاصا مشکل کام ہے کچھ ماہرین ہر نفسیاتی بیماری کو یا ہر نفسیاتی بیماری درمیانی حالت کو ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے اور کچھ ماہرین کسی بھی نفسیاتی بیماری کی شدید ترین حالت کو ڈپریشن کا نام دی جاتا ہے دوری جدید میں انسان کے اکثریت اس مرض میں مفتلا ہے جسے ڈپریشن، ٹینشن، فوبیہ ایسے چیزوں میں مفتلا ہے جسے افسردگی، صد، اداسی، پجمردگی کا نام دیا جاتا ہے اقوام متحدہ کے ادارے کے عالمی تنظیم برائے صحت وچو کے مطابق اور اس کے فراہم کے گئی ہوئے آداد و شمار کے مطابق دنیا میں اس وقت تیس کروڑ افراد ڈپریشن کے مرض میں مفتلا ہے پاکستان میں بھی ڈپریشن کے مرضوں کے تعداد باقی امراض کے نسبت زیادہ ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک یا دو یا تین لوگ ڈپریشن کا عارضہ لاحق ہو سکتے ہیں پر اگر اس طرف توجہ نہ دیا جائیں تو یہ مستقل رکھ بن سکتے ہیں سائنس کے عروج نے انسان کو دوسری دنیا تک پنچا دیا ہے لیکن زمین اور فضا میں اپنے زہر زہریلی مادے بنا رہے ہیں جن کے اثرات انسانی صحت کو گن کی طرح چھاٹ رہے ہیں فضا میں موٹر گاڑیوں اور فیکٹیوں کا دعا اشیاء خودنوش میں ملاوٹ اور ذرش کا فقدان غیر قدرتی طور پر زندگی بسات کرنے کے مزیری صحت مندانہ طریقے یعنی سستی، کاہلی، سہل پسندی انسان کے باہر ہمیں رشتوں میں پیار و محبت، خلوص، اندردی کم کا کم ہونا اور قدرتی پانچ سے بہر ہوئی ریاکاری، نفسیاتی، دولت اور قیمتی ایشیا اکٹی کرنے کے دوڑ میں ان تمام چیزوں نے انسان کو ڈپریشن جیسے سنگین مرض میں اُطلاع کر رکھا ہے ہر فرق کی زندگی مشنی اور مسلمی ہو کر رہ گئی ہیں سائنس کے حیرانکن ترقی اور نئے نئے اجادات اور پھر ان کو پانے کے ہواس نے انسان کو جسمانی مشاکت اور قدرتی طور پر زندگی بسات کرنے کی صحت من طریقوں سے بیگانہ کر دیا ہے قدرتی ایشیا سے محرومیں انسان میں موڈ کی خرابیں پیدا کر دیا ہے آگے چل کر موڈ کی خرابیں ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس خرابے کے جڑ نفسیاتی محرومیاں جذباتی کٹن اور تشنگی ہیں موڈ کی خرابی جو کسی سلے کے پیداوات کو یا فرق کی خود سے پیدا کرتا ہے آسابی نظام اور ذہن میں حل چل مچا دیتے ہیں جسم کے ہر نظام میں تبدیلیا پیدا کرتے ہیں جو کیمیکل نویت کے ہوتی ہے جب آسابی نظام کو منفی تحریک ملتی ہیں تو یہ تحریک تباہ کن اثرات پیدا کرتے ہیں جب فرق کا موڈ نارمل ہوتا ہے تو یہ نظام بھی آہستہ آہستہ نارمل حالت کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن اگر کسی فرق کا موڈ اکثر ہی خراب رہتے ہیں تو اس کے آسابی نظام میں اس کے آسابی نظام میں کس قدر ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کا اندازہ عام فارد کیلئے لگانا مشکل ہے تمام نظام بگڑ جاتے ہیں اور فرق مستقیل دپریشن جیسے خطرناک مرض کا شکاہ ہو سکتے ہیں وہ چیزے جو آج کل عام ہے جیسا حسد، نفرت، تگنظری، تنگ مزاجی، اخلاقی، خودزرزی ہیں منفی سوچ اور غصہ بھی دپریشن کا سبب بن سکتے ہیں دپریشن کے علامات دپریشن ایک عام نفسیاتی مرض ہے جس میں مطلع ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات فرق کو اپنی مرض کے بارے میں اگاہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس مرض میں مطلع ہے اس مرض میں مطلع ہونے والے افراد کا جسمانی نظام اکثر خراب رہتے ہیں سردر، چکر، چکر آنا، جسم کے مختلف حیثوں کا درد کرنا میدے کی خرابی، دل گبرا جانا، بھوک نہ لگنا، متلی آنا، نین کی کمیں اور دیگر عضویاتی تکالف کا شکایت رہتا ہے لہذا فرق مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے جس سے اس کی کوئی خاطرخواہ افاقہ نہیں ہوتا ہے اور بعض اوقات ڈاکٹر یا حکیم ان کو واہم میں مطلع کر دیتا ہے جن سے ان کے مرض میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا ہے اور بعض ڈاکٹر یہ کہہ کر یا ٹال کر کہ انہیں کوئی مرض نہیں لہذا ایسے حالت میں مریض کے مائے سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ نہ جانے مجھے کونسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم یا کسی بھی ہمیوپیٹک ڈاکٹر یا کسی پیر یا کسی کسی کے نہیں ہے کہ کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے ایسے حالت میں مریض کو مرض کے اگاہی ہونا بہت ضروری ہے لہذا چند علامات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پریشانے، افسردگی، ناعمیدی، مائیسی، تشویش، بے سکونی، چرچڑاپن، نین میں کمیں، بھوک میں کمیں، غصہ کی زیادتی اور اس طرح کے بہت سے علامات ہیں جو کہ اس علامات میں سے کوئی نہ کوئی علامت اگر آپ کو ہے تو میں بھی آپ میں کوئی دپریشن کے علامات ہیں تو یہ بہت سے علامات اور بھی ہے بیچنی، زندگی سے بے زاری، بے حیثی، قوتی ارادی کی کمی، کپراہت، بے جا خوف، وہم، احساس کمتی، تنہائی پسندی، جسمانی آسابی کمزوری، جنسی کمزوری، نظام نظام کی خرابی، سردرد، چکرانا اور جسم کے مختلف حصوں میں، درد یا تکاوٹ کا شکایت، دپریشن کے عام، علامات ہیں تشویش، سب سے پہلے ہم شروع کریں گے تشویش بے وجہ تشویش اور بے سکنی تشویش دپریشن کے ایک عام علامت ہے بیچنی کچھ نہ کچھ ہر انسان میں دیکھی جا سکتے ہیں یعنی یہ قدرتی ہے مگر اس کی مسلسل اور شدید حالتیں دپریشن کا ایک علامت ہے اس کی دپریشن کے شکار لوگ اکثراً افسردہ اور پریشان رہتے ہیں آسابی کی چاو محسوس کرتے ہیں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور کوئی اندرد ان کے ساتھ نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے دپریشن کے میری چھوٹی چھوٹی باتوں پریشانیوں پر جڑا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہنا پریشان الگ رہنا پسند کرتے ہیں اور اسے میں وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں اور زیادہ چلنے پرنے سے کبھی کبھی مائس ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ مستراہت ان کے چہری سے غائب ہو جاتے ہیں جب ان کا دپریشن بڑھ جاتا ہے کسی بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں ہر وقت ایک بے چینی اور بے سکونی کا کیفیت تاری ہوتے ہیں کسی جگہ سکون نہیں ملتا کسی شخص سے بات کر کے خوشی حاصل نہیں ہوتی کبراہت میں اکثرا نقل مکانی کا خیال رہتا ہے کبھی گھر بدلنا کبھی ایک نوکری کبھی دوسری نوکری جایا جاتا ہے مگر کہیں بھی سکون نہیں ملتا اور دل کو بے چینی اور تشویش میں ہر وقت رہتا ہے کیونکہ بے چینی کو خود اپنے اندر ہی جہاں اس کے ہے اور وہ بے چینی اندر سے ہونے ہوتے ہیں اور اس طرح مریضوں میں بھوک اور نین کی کمی ہوتی ہے ڈپریشن کے عام علامت میں بھوک اور نین کی خرابی عام علامت ہے مریض کئی کئی دن نین نہیں آتے نین کے عدویات کا بہت ہر طرح کے عزمائی ہوتے ہیں بے خوابی کہ ہر طرح کے چیزوں کو عزمائی ہوتے ہیں لیکن تاثر نہیں ہوتے ہیں تو کسی عام میں دل نہیں لگتا ہے کسی بھی کام میں دل میں نہیں لگتا ہے ہر وقت تکن اور سردت آنکھوں میں جلن محسوس ہوتے ہیں حتی کسی صبح بستر سے اٹھنے کوہی دلنے چاہتا ہے بعض لوگ سارا سارا دن سوئے رہتے ہیں لیکن کئی کئی گھنٹے کے باوجود جب اٹھتے ہیں تو ترو تازہ محسوس نہیں کرتے ہیں تکن میں حسوس کرتے ہیں بے خوابی کا شکار لوگ اس خوف میں مفتلا رہتے ہیں کہ ہنے نین نہیں آئے اور اگر نین نہ آئے تو وہ بیمار ہو جائیں گے وہ سارا رات کروٹے بدلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کا مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں شور برداش کرنی کے احمد نہیں لیتے ہیں لوگوں سے بیزار رہتے ہیں دوستوں سے بھی بدمزاجی سے پیش آتے ہیں یا پھر اسے ملنے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ملے ہو اسے یہاں تک کہ دوست ان کے طبیعت کا پوچھے تو اس پر بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں نظام نظام کی خرابی نظام نظام یعنی مہدی کے اور آپ کے انترڈیو کے اندر انی حضا کی خرابی ہیں یہ بھی ایک ڈپریشن میں بہت سے ایسے بیماریاں ہیں جو ڈپریشن ہیں ڈاکٹر دوائی دیتے رہتے ہیں لیکن ڈپریشن کا علاج تو توائی سے نہیں نفسیاتی ایک سائیکلوجیس کر سکتا ہے ڈپریشن کے مرضوں کا میدہ کا اکثران خراب رہتا ہے گیس کے زیادہ ہونا اور گھٹتی ڈکار آنا مجلے قید احسال یا قبض جیسے امراض میں مطلع ہوتی ہے ہر وقت لاحق رہنے کا باوجود تشویس رہتے ہیں اسے کی مجھے کس طرح کی بیماریاں ہیں اور کس طرح کی اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے بلکہ کبھے کبھے مریض کھانا چھوڑ دیتے ہیں کچھ ڈپریشن کے مریض زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ کم کھانا کھاتے ہیں یہ کوئی معلوم نہیں ہوتے کیوں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کھانا ڈپریشن کے مریض کچھ کھانا کیوں کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کا ڈپریشن کے کئے اقسام ہیں تو اس طرح ڈپریشن کے کئی علامات ہیں رنگت زر پڑ جاتا ہے ان کے کہ نہ کھانے کی وجہ سے اور آنکھیں اندر چلے جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار بعض مریض حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور مٹاپے کے وجہ سے وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دونوں صورتوں میں میدے کے کارگردگی پر فرق پڑتا ہے تو ایک اور علامت ہے جو کہ سردر آسابی کچھاؤ ڈپریشن کے مریض اکثر سردر گردن میں در پٹو میں کچھاؤ اور دل کا پر آجانے کا شکایت کرتے ہیں ایسے مریض جل تھک جاتے ہیں اکثراً بے خوابی میں مرتلہ لیتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے پریشانے میں مرتلہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اعصابی تناو اور تکن محسوس کرتے ہیں ہر وقت خیالات کا ایک حجوم ان کے ذہن میں توفان بفا کرتے ہیں اور ان کے پریشانے کی کئی بنا بڑھ جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا تنگ محسوس کرتے ہیں اور گبرا جاتے ہیں اور اکثراً سرزاد کی شکایت رہتے ہیں ڈپریشن کے مریض کا رویہ کیسے ہوتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کے ارگر اگر کوئی شخص کوئی ایک ایسی بیماری ہے تو اس کے رویہ کو دیکھو ڈپریشن کے مریض کا اکثراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں ڈاکٹر تو ایچ کی چاہت محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا اسے ایچ کی چاہت محسوس ہوتا ہے لیکن بہت مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ اس حالت میں مطلع ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کی بیماری اور ذہنی حالت کو سمجھ نہیں سکے اس کے وجہ سے وہ محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح وہ محسوس کر رہے ہیں دوسری لوگ کو اسی طرح نظر نہیں آتے ہیں اکثراً وہ اپنے بیماری کے شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں ان کی بیماری کے علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کی بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آخر کار خاموشی اور پریشانے میں مضطلع ہو جاتے ہیں اور گوشنیشین ہو جاتے ہیں وہ ایک ایک سائٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں آکیلے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اس میں مایسی بھر جاتے ہیں اکثراً افسردگی کے مریضوں کا غلط سمجھا جاتے ہیں ان کی بیماری پر سنجیدگی سے سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاتا ہے جب مریض پر افسردگی اور ڈپریشن کے بادل چھا جاتے ہیں تو زندگی سے خوشی کا انصر ختم ہو جاتے ہیں ہر چیز پکے اور بیرنگ ہو جاتی ہے تھوڑی سے محنت بھی زیادہ پہاڑ کا جیسے پہاڑ جیسے کا وزن بن جاتے ہیں مریض رائے کا پہاڑ لگتے ہیں جب ٹیلی فون کے گھنٹی بچتے ہیں تو بے پریشان ہو جاتے ہیں اور گپرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بوری خبر نہ ہوگی یا کوئی پتہ نہیں کیا خبر آئیں گے یا کس طرح کی ہو جاتے ہیں مریض خوبصورتی بھی ختم ہو جاتا ہے لطفاندوز نہیں ہوتی ہے اور کئی ایسے علامت بہت دور سے لگتے ہیں کہ شخص کوئی نہ کوئی مریض ہے اگر قدرتی مناظر پہاڑوں چشموں اور پھلوں کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کرتے ہیں کسی قسم کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کرتے ہیں ایک اچھی لطفاندوز ہونے کی بجائے وہ دکھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آدمی ہر ایک سے کٹ کر رہ جاتا ہے تنہائی کا عذاب اور بھی خوفناک ہو جاتے ہیں جب مریض بالکل مائس ہو جاتے ہیں مریض کو یقین ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی صحتیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اس حالت کو خود ذمہ دار ہے مریض کے وقت انتہائی آستگی سے گزارتا ہے یعنی آستگی سے محسوس ہوتا ہے ٹائم اسے بڑھا ہوا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے ایک کے ایک منٹ ایک کھنٹے کے برابر ہوتی ہے اور کبھی تو ایک کے ایک کھنٹہ ایک دین کے برابر بن جاتے ہیں تو میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ کو ڈپریشن کے وجہات ہیں پہلے آپ اپنے مرض کی وجہ نکال لیں یا جو آپ کی پاس کوئی بھی شخص ہو اس کا خود تشخیص کرے ان کے مرض کا آپ کا کوئی عزیز مختلائز میں ہوئی بھی ہے کہ آپ خود ہیں تو سب سے پہلا آپ کیا کریں گے اس کا وجہ نکال لیں وجہ آپ اس کا دون لیں جب آپ نے ڈپریشن کا وجہ دون لیا کہ وجہ کیا ہے اس کے بعد آپ کیلئے یوں آپ ڈپریشن کا خاتمہ کریں گے ٹینشن بھی اسی طرح کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہو یاد رہیں کوئی بھی نفسیاتی بیماری اسے کلیئر کر دیں اس کو کلیئر کر دیں اس کو ختم ہونے کے لئے اس بیماری کو کوئی بیاب کے اندر نہ چاکی ہو کسی قسم کے ناقص کا اگر دگی ہو سکتا ہے اس کو ختم ہونے کے لئے سب سے پہلا اسی کلیئر کریں اسی جان لیں لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ صرف اپنی مرض کا پتہ لگائیں کہ آپ کو ڈپریشن کس وجہ سے اور کیوں اور کیسے اور خوف لانا آپ کا بہت ہی ملاپن ہوگا اگر کسی خاص واقعے کی وجہ سے ڈپریشن شروع ہوا ہو تو اس کا علم مریض کو خود یا اس کے خاندان کو بہتر طور پر معلوم ہوتا ہے معلومات کو کبھی کبھی اتنے معلومات نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو ہو سکتا ہے تاہم کبھی کبھی مریض اپنی مسئلے کے اصل جو حاج سے خوفصدا ہو جاتا ہے اور انہیں اپنی تک محدود رکھنا پسند کرتا ہے اس سے نہ صرف مریض کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ معلومات کیلئے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے جو مریض کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہے پریشانی اور مسئلے کا چھپا لینا ہر کس اچھا نہیں بلکہ مالج کو غلطی دے رہے ہیں اگر اپنی مسئلے کے جزیاد تفصیل سے بتائیں اپنی مالج کو اور ہمیشہ بتائیں تاکہ علاج بے انتہائی اچھا ہو سکے ڈپریشن کے چند عام وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ میں کوئی ڈپریشن ہے آپ خود اس کا علاج کریں اپنے آپ کو الزام دینا اگر فرد اپنے آپ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو کسی بناتا ہے خود سے نفرت کرتا ہے اور اس کی سوچ اپنے ذات کے بارے میں منپی ہو تو منفی اثرات جو ہے کو اپنے مفتلا کرتا ہے اور اس کے ارگر جو لہرے جو اورا ہے وہ منفی بن جاتے ہیں خود کو مورد الزام ٹھہرانے کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں مثلا اگر فرد کو زندگی کی کسی بھی میدان میں ناکامی کا سامنا ہوا تو وہ مائز ہو کر خود کو دنیا کا بدترین انسان سمجھنے لگتا ہے ملازمت میں ترقی نہ ملنے ہو تو شدید قسم کا ڈپریشن میں مفتلا ہو جاتا ہے اگر خود سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ خود کو لانت ملامت اور پہ سے اپنے آپ کو الزام میں لگاتے رہتے ہیں اور آسابی کی چاہ میں مفتلا ہو جاتے ہیں یہ تھی اپنے آپ کو الزام دینا شریک حیات کے ساتھ ایک دوسرا جو علامت ہے اس کی شریک حیات کے ناچارکی ڈپریشن کے ایک وجہ شریک حیات کے ساتھ ناخشگوار تعلقات بھی ہے آپس میں تلخ باتیں سوچتے رہنا اور ہر وقت ہر وقت گھٹتے رہنا اور ہر وقت چھوٹے چھوٹے پاتوں پہ اپنے شریک حیات سے اس کے ساتھ جنگ جگڑی میں آنا اس کے ساتھ ایک چیز میں مفتلا ہونا ڈپریشن کا یہ ایک ڈپریشن کا دعوت ہے جو آپ دے رہے ہیں ایک ڈپریشن کو آپ لا رہے ہیں اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور آپ اپنے ارگر میں لا رہے ہیں اور آپ اپنے وجود میں لا رہے ہیں نخصان کس کا ہے؟ مریض کا ہے آپ کا ہے جب دو مختلف مجاد جس کے لوگ مختلف ماحول کے لوگ ایک جاں ہو جاتی ہیں تو ان میں اختلافات پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح جب شادی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع جاتی ہیں شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کے مزاج کے مطابق ہو یعنی خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈالے اور بیوی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق ڈالے اس غلط فہمیوں کو غلط فہمیوں پیدا ہونے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ غلط فہمیوں پیدا ہوتے اور بڑھتے بڑھتے ڈپریشن کے صورت اختیار کر لیتے ہیں تو لہٰذا آپ کے گھر میں آپ کے شریک حیات جو ہے آپ ہے آپ خود اپنا تشخیص خود کریں آپ کو ڈپریشن کہاں سے ہے یہ بھی ایک علامت ہے ڈپریشن وہ جوہات میں سے ہو سکتا ہے وجہ یعنی یہ بن سکتا ہے سر وجہ بن سکتا ہے دوسرا وجہ ہے آپ کی مٹاپہ آپ کی کاہلی سستی جو آپ اپنے حلاج میں کرتے ہیں اس طور کا ایک بہت سے اہم مسئلہ مٹاپہ ہے جس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں مثلاً مراستی مٹاپہ خوش خوراکی میں اگر فرد دو یا تین افراد کا کھانا بھی کھائیں تو بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس نے کچھ نہیں کھائیں اور اکثر میں ایسا دیکھتا ہوں زیاتر جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں یا زیاتر جو موٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ کھاتے نہیں اور یا بہت کم کھاتے ہیں یا ایسا ہی پھول جاتا ہے ہوا سے تو کسی جسمانی بیماری کے بعد مٹاپہ دیلیوری کے بعد مٹاپہ اور بیدریغ ادویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مٹاپہ دگر کئی وجہات مٹاپے کا سبب بن سکتا ہے موٹے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو لوگ ان کے طرح باتیں کرتے ہیں جب وہ کسی بھی بس یا کہیں بے بے کسی بھی پلیس میں ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے تمسخر بن جاتے ہیں یا مقصد کئی سیڈیوں میں جانا کسی اداروں میں جانا یا ادھر کسی پارٹی او شرٹوں میں شرکت ہونا تو لوگوں کے مسخرہ یعنی تمسخر بن جاتا ہے اور کسی محفل میں تو وہ جاتا ہی کبھی نہیں جیسی وہ دپریشن کے شکار ہو جاتا ہے اور وہ تنہائی پسند ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے نا قدم با قدم ہیں ان کو جو بار بار وہ لوگ ان کے طرف غلط کیا کرتا ہے کہ انفیڈ ہے تو وہ انفیڈ ہونے کی وجہ سے وہ مرض میں مرتلا ہو جاتا ہے ہوتا پہ گئے تو قدم پا قدم پر انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں انفیڈ ہے یعنی یہ یا یہ شخص انفیڈ ہے جس کی وجہ سے ایسے افراد دپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ اکثر یہ حالت ان کے اختیار سے باہر پر ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر نتیجہ صفر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی تفسیروں پر سوچتے سوچتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ گوشنشین نہیں اختیار کر لیتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور آخیر کار یہ صورت حال دپریشن کا موجب بن جاتے ہیں اور بے مقصد زندگی میں انسان بے مقصد زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک انسان اگر کوئی شخص کوئی بے شخص بے مقصد زندگی گزارتے ہیں تو بے مقصد زندگی کا وجہ بھی دپریشن ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں دپریشن کی بہت بڑی وجہ بے مقصد زندگی ہے یہاں افراد کو زندگی کے کسی شعبی سے تعلق کرتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو دپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں انسان کے سارے زندگی مقاصد کے حصول کے لیے وقف ہوتی ہیں لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے بے مقصد زندگی ہمارے معاشرے میں دپریشن کی بہت بڑی وجہ بے مقصد زندگی ہے افراد خواہ زندگی کی کسی شعبی سے تعلق رکھتے ہو اگر ان کے زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو وہ دپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں انسان کے سارے زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے وقف ہوتی ہیں سارے زندگی انسان کے مقاصد کے لیے وقف ہوتی ہیں لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ مقصد تو ہر انسان کا ہوتی ہے لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی نہیں جانتے ہیں زندگی کا مقصد کہنا یعنی کھانا سونا تھوڑا سا کام کر لینا تفریح کرنا نہیں ہوتا بلکہ بامقصد زندگی کا مقصد کچھ اور ہے کچھ مقاصد روزمرہ زندگی کے لیے اہم ہوتی ہیں لیکن کچھ مقاصد مستقبل میں کوئی انچا حدف حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں بلخصوص آج کے مادے دور میں ناکام ترین شخص وہ ہے جس کا جنون کے حد تک کوئی مقصد نہ ہو آج کے دور میں اگر کسی فرد کی زندگی میں چند بنیادی مقاصد کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ یقینی طور پر ذہنی الجنوں کا شکار ہو سکتا ہے بہت ہی فکرمند ہو جاتے ہیں کچھ افراد میں وزن بڑھ 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 لگتے ہیں اور اس کے وہ اور بیماریوں میں مرتلہ ہو جاتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اپنے سوچ کو صحیح جگہ مرکوز نہیں کرتا ہے جس کا کوئی نسب لائن نہیں ہوتا وہ منتشر الخالی کا شکار ہو جاتے ہیں عام لوگ بھی اسے بے مقصد زندگی کا راہ اور فہم تصور کرتے ہیں اس لئے وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے با مقصد زندگی جو ہے ایک ڈپریشن اور الجنوں سے دور ہے نا اور بے مقصد زندگی ڈپریشن کا قداوت دینے ہیں خود رحمی ایک اور علامت ہے جو خود رحمی جو اپنے آپ کے انسان خود رحمی کرتا ہے کہ میں جو ہے نا کیا ہم صحیح پر ہم باقی غلط ہیں کہیں یا میں کوئی نائنصافی کوئی صدمہ کسی کا برا سلوک اور ایسی تمام منفی باتیں جب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن میں مفتلا ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں مفتلا ہونے کی ایک وجہ خود رحمی ہے فرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ مظلم ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے کوئی بھی اس کے مسائل کو نہیں سمجھتا ہے لہذا وہ خود ترسے کی کیفیت میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ اور زیادہ ڈپریشن میں مفتلا ہو جاتے ہیں ایک اور علم ماحول کی گھٹن الیکٹرونک میڈیا نے آپ ہر بچے کو یہ سکھایا کہ وہ آزاد ہے آزادی کا حق دار ہے وہ ذہین اور سمجھدار ہے لیکن ہمارے ہاں گھروں میں والدائیں بچوں پر سخت قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں خصوصہ بیٹیوں پر جس کی وجہ سے لڑکیاں گھر بیٹے بیٹے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس طرح مردوب پر بھی بہت سارے اقتدار کا بوجھ ہے خاندانی نظام ذات پات کے جگڑیں دولت کی جگڑیں جنگ لہذا ان تمام مسائل کی وجہ سے انسان اپنے جائز خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بھی ہچکچہ ہٹ محسوس کرتے ہیں ان خواہشات کے دبانے کے نتیجے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک اور اس کا علامت ہو سکتا ہے جنسی تفریق پاکستان جیسے طرح کی بزیر معاشرے میں جنسی تفریق اپنے عروج پر ہے آج کے مادے اور مشنی دور میں اور روحانی ازادی میں بھی اس معاشرے میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیا جاتے ہیں بیٹوں کے پیدائش پر خوشیاں منائے جاتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدائش پر ناغواری کا اظہار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ غیر معیاری سلوک روادار رکھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے بائی کو اچھا کہنا اور اچھا کہنا اچھا کھانا اور اچھا پہنانا ترجیح دیا جاتا ہے تعلیم و تربیت پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اس بچے پر لہٰذا پہلے دن ہی سے ایک لڑکی کی دل میں یہ احساس بر دی جاتی ہے کہ وہ انوانٹڈ یا غیری ضروری ہے جیسی جیسی وہ جوان ہوتی ہے خاندان اقتدار کا بوچ اس کے کندوں پر ڈال دیا جاتا ہے وہ شروع سے ہی اس کو اپنے خواہشات کو دبانے اور مارنے کے تعلیم دی جاتی ہے یہی حال ایک عورت کا سسرال میں بھی ہوتا ہے کوئی اس کے مسائل پر کان نہیں دھرتا بلکہ اپنے مسائل کسی سے بھی شئر نہیں کر سکتا ہے لہٰذا خواہشات کو دبانے اور اپنے مسائل چپانے کی وجہ سے خواتن مردوں کے نسبت دپریشن جیسے مرض میں زیادہ مرتلا ہو جاتی ہے تنگ نظری حسد نفرت اور غصہ یہ بھی ایک دپریشن کے علامت ہے تنگ نظری حسد نفرت اور غصہ ایسے نفچاتی مسائل ہیں جن کے شدت شدید تاثرات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ان جذبوں کے آگ انسان کے بہت سی جسمانے اور دماغیں بیماری میں مطلع کر دیتے ہیں اس معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا شخص نفرت، حسد، تنگ نظری اور غصہ کے جذبات سے دوچار ہوتے ہیں ان کا سبب چاہے کچھ بھی ہو یہ ہمارے ذہن اور جسم کے لئے نہایت خطرناک ہوتی ہیں ان جذبات کے حالت میں انسان کے اندر ایسے ایسے تبدلیاں رنما ہوتی ہیں جو جسم و ذہن کو مفلوج کر کے رکھتے ہیں انسان جب غصہ، نفرت، حسد یا تنگ نظری میں سے کسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کو بظاہر کوئی نقصان پہنچیں یا نہ پہنچیں خود انسان کے اندر ایسے ایسے تھوڑ پوڑ ہو جاتے ہیں جو اسے ڈپریشن جیسے خطرناک مرض میں مطلع کر دیتے ہیں غصہ آقل کو کہا جاتے ہیں نفرت دوستوں اور رشتہ داروں سے دور بگا دیتے ہیں حسد، مال، دولت کو کھا جاتے ہیں تنگ نظری علم اور دانائی کو کھا جاتے ہیں جب یہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں تو فرق ڈپریشن کے موہ میں چلے جاتے ہیں دیکھ لے آپ کیا آپ میں تو یہ کوئی ایسا علامت نہیں ہے طویل جسمانی بیماری یہ بھی ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں انسان چند جسمانی بیماریاں ایسے ہیں جو اگر طویل ہو جائیں تو مریض مائز ہو کر شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مریض کی ساتھ ساتھ خاندان کا جاہلانہ اور منفی رویہ اور آدویات کی مزیر اثرات پر ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں جو مریض کی تکر بحال اور علاج پر انتہاں اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں جتنا کہ اس کے افسوس پر دیتے ہیں یعنی میرا مطلب ہے کسیاتر لوگ ایسے ہیں جو کہ پیشنٹ کے مرض پر تو جو اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا کہ اس کو افسوس پر مفتلا کر دے ہیں کہتے ہیں وہ بیمار ہے وہ بہت پریشان ہے وہ سارا دیت ہے ہاں 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 یہ یہ چیزیں مریض کو اور بیماری کی طرف دے ہیں بجائے اس کی علاج مال جاڑوں گے کچھ کو اس کو مصروف رکھیں جب کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو ڈپریشن کے مریض کو مریض نہیں سمجھتے ہیں اور اسی بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس لیے اس کا خیال رکھنے چاہئے کہ اگر کوئی فرد طویل جسمانی بیماری میں مرتلا ہے تو وہ زیادہ ٹینشن نہ لیں نہ ہی اپنے آپ کو لا علاج سمجھیں سبر اور بردباری سے کام لیں یا خاندان کے آفراد مریض کے حوصلہ فسائی کریں اور مریض صرف خدا اور اپنے آپ پر پروسہ کریں جنسی مسائل دنیا کے سب سے بڑے مسائل میں سے جنسی مسائل ہیں مگر لوگ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں ان مسائل کو جانا اس پر متعلق کرنا بہت ضروری ہے ڈپریشن کا شکار والوں کو بہت بڑی تعداد اکثر ان جنسی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جب کوئی فرد محسوس کرتا ہے کہ وہ جنسی طور پر کمزور ہے وہ اس وہم میں مرتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ انفٹ ہے اور جنسی طور پر ٹھیک نہیں ہے جنسی کمزوری کے بہت سے وجہات ہو سکتی ہے اگر فرد این وجہات پر غور کریں جو کہ حل طلب ہوتی ہیں تو ان کا باقعدہ علاج ممکن ہے جنسی خوف بعض معاشروں میں کچھ افراد شرم وہایا کی وجہ سے معالج کو اپنی جنسی پرابلم نہیں بتاتے ہیں اگر بتائیں بھی تو صرف ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر ڈاکٹرز ان کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں چاہے اس کا مسئلہ نفسیاتی ہو یا جسمان ہو لیکن کچھ ڈاکٹر یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ مریض کا مسئلہ نفسیاتی ہے یا جسمان ہو ایسا ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ جریان کا ہے علم نفسیات جریان کو بیمارے نہیں سمجھتا ہے مہاری نفسیات کے مطابق جریان کوئی بیماری نہیں ہے اس طرح لکوریا بھی کوئی بیماری نہیں ہے کوئی محرز نہیں ہے اور ان کے کوئی نقصان نہیں ہے جنسی مسائل اکثر اس وجہ سے چنم لیتے ہیں کہ شخصیت کا یہ سب سے اہم حصہ اکثاراں پوشیدہ تباہ جاتا ہے اور اس کے اعظار پر سب سے زیادہ پابندی ہوتا ہے کچھ معاشروں میں لوگوں کو جنسی پہلوں کے بارے میں مصبت طریقے سے معلومات فراہم نہیں کی جاتے جس کی نتیجے میں لوگ خاص طور پر نو بالغ لوگ جو ہے اور بچے کوئی صحیح معلومات فراہم نہیں کریں تو وہ جنسی معاملات اور جنسی معلومات کرنے میں مفتلا ہو سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی علم ہے کہ جو بچے چپا کر کیا کرتے ہیں اور کس طرح کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے اولاد یا کسی بڑی کو کوئی بھی ہو نہیں چاہیے کہ وہ دیکھ لیں کہ بچے کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں چاہتے ہیں اور بچے کیا چاہتے ہیں کیا اس کے سوالات کے کیا جواب بچوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے جنسی معلومات فراہم نہ کریں تو وہ اپنی جنسی غرائض کو غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کے جو صحت ہیں اس پر بہت بورا پسر کر سکتے ہیں وہ لوگ جو احساسی گناہ یا جرم کے تحت مسلسل احساسات کو دبا رکھتے ہیں اپنے اندر ایک جنسی کمزوری یا کمتی محسوس کرتے ہیں ایسی لوگ جب بھی اپنی شریک حیات کے نزدیک چاہتے ہیں کہ پراہت اور تشویش میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور اگر یہی حالت برقرار رہیں تو ڈپریشن جیسی مرض میں مفتلا ہو جاتے ہیں لہذا ہمارا مذہبی اور ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنی جنسی جذبات کو جان لے جاننے کی کوشش کریں اور اس پر سٹڈی کریں یا شرم والی بات نہیں اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار لوگ اللہ پسند نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کو علاج نہیں ہے یعنی آپ یہ لاج نہیں ڈننا چاہتے ہیں اور آپ اس معاشرے میں اور ایک اس اسلامی معاشرے میں آپ بیمار ہیں اور آپ سے ایک بیمار انسان سے کیا بنیں گے بیمار انسان سے بیمار معاشرہ بیمار نہ سکتے ہیں تو شرم کے بات نہیں ہے فوراً اپنے معالج کے پاس جائیں اگر کوئی بھی بیماری آپ کو ہے لیکن یاد رہیں سب معالجین تمام معالجین نہیں جانتا ہے وہ بھی خود نہیں جانتا ہے اپنے بارے میں خود سٹڈیک نہیں کی ہوتی ہیں تو ایسے جو سائیکلوجس ہوتی ہے یا ایسی بکس پڑھنے کو ملتے ہیں تو آپ اس طرح بکس پڑھ لیں اور اگر آپ یا کسی نفسیاتی ماہر کے پاس جائیں تاکہ آپ کا یہ علاج کر سکیں اور آج چونکہ ہم اپنے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ ڈپریشن اپنا یا کسی اور کے جو ڈپریشن ہے آپ کے ارگر میں ہو سکتا ہے جو ان کا ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جائے اور اس کا حل کیسے اس کو جانا کیسے جائے تو میں بھی ایک جنسی بیماری آپ میں ہو جس کے وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہے اور آج کل بہت سے ایسے بچے نظر آتے ہیں جو کہ اس چیز کی وجہ سے ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے ایک اور بیماری ہے جنسی ایک اور بیماری ہے ایسی بیماری ہے جو کہ میں مالج ہوں آپ کا میں آپ کا ایک رہنما ہوں مجھے کہنا ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت ایسے کشش ہے انسان کہنا ہے کہ جنسی بیماری ہے ہم اس ایسے جیسے ہیں جو کہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں غلط استعمال سے کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں مائسی کا شکار ہو جاتے ہیں کب انسان کی خائن پیٹھیں تو اپنے خرائج کو خلط استعمال کرتے ہیں تو اس دنیا میں جو اس مذہب میں بہت سکا ہے کہ حلال ہے خلال جو ہے خلال جو ہے خلال جو ہے خلال جو ہے کسی ڈپریشن نہیں ہوتا تو اس لئے میں زیادہ آپ سے اس پر ناملی بتا سکتا ہوں انشاء مکنی بہت سکتا ہوں تفسیر بور بتائیں گے لیکن آپ خود سمجھدار ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں مریش کے ساتھ خاندان کارت عمل نفسادی بیماریوں سے اس قدر بریشان کو ملے بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ مریش اور عزیز اور قارب کے درمیان ہمہنگی مکمل بتویت میں ختم ہو جاتے ہیں ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے وہ باپول طریقے سے اس پر گفت کو نہیں کر سکتا ہے وہ یا مریش اور خاندان کے درمیان ایک دیوار مائل ہو جاتے ہیں جس کی آر افار نہیں دیکھ سکتا ہے بچوں میں دپریشن ہوتا ہے دپریشن بچوں کی نسبت بڑوں میں زیادہ آئے جاتے ہیں ایک حالیہ شخص ہے اتہ تھاکی نے ثابت کیا ایک نو ماں کے بچے میں دپریشن پائے جاتے ہیں ماں باپ اور خاندان کی دیگر افراد کاراویا بچوں میں دپریشن پیدا کر سکتے ہیں نیز والدائن سے ماں میں بچوں میں پائے جاتے ہیں مالدائن کی طرف سے پھولتے ہیں ڈپریشن کے اہم موجہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بچے بڑوں سے افسردہ رہنا ایک امریکی ریسیٹ میں بتا ہے امریکہ جیسے تعلیم یافتہ ہوتا ہے اٹھارہ ساتھ سے کم امور بچوں میں نفسیاتی امراض کی شرعہ شرعہ اترہ فیصد ہے جبکہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ شرعہ کہیں زیادہ ہے جس سے ان میں بچوں کے تمام تر کارگردگی اور نظام زندگی بری طرح ہوتا سکتا ہے بچوں میں اس برس کے تشخص کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے ایک تو ان کے علامات بڑوں کے ساتھ غیر حفاظی ہوتا ہے ان کے چھوٹی بچے اپنے پیش آنے کو ٹھیک طرقے سے مہان نہیں کر پاتا ان کو سمجھ نہیں ہوتا کہ اصل میں انہیں کیا تھے لہٰذا اس سلسلے میں ماہرین نے شاہ اور خاصے انہیں کرنے پر پڑھتے ہیں کہ مرس کے صحیح تشکش بڑوں کے طرح مچوں کے نفسیاتی حال بھی خلطلب ہوتا ہے جس کے لئے ماہرین مختلف نفسیاتی طریقہ علاج مثلا کرداری طریقہ علاج سماجی تعلیم و تربیت والدین کے تعلیم و تربیت جہاں سے والدین کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے بڑوں کے بچے اور شاہدی مرس کا انہیں کسی ماہرین نہ سکتا ہے یا پھر کسی سمجھا اور یا اس طرح مالدین اس طرح کی یوگا ہے اس طرح ماہرین لے جائیں اگر آپ کمپیوٹر جانتے ہیں تو آپ کمپیوٹر سے خائدہ کریں اور اگر آپ کمپیوٹر نہیں ہیں تو آپ اس طرح کیا نہیں لازمتے ہیں آپ نے پچھلے جو میں نے ذکر کیا کہ چیز زین کے دیوٹر مدفید کتابی کامیہ بہت ساں آپ دیکھنے کے مصبت کارکتگی کامیہ بہت ساں آپ کیا ہے آپ دیکھتا ہے آپ دیکھنے بہت ساں ذہن کی جو مصبت کارکتگی مجھے ایک علاج ہے اور اب ہم آتے ہیں تو اس میں ہے ایتی نظری آئی امراض کے باریوں کو جامل کیا جائے ساکروں سے تجاوز کرتے ان میں امراض کے نویاتیں جل سائنسز کی لحاظ دور ہوئے اعتداری جسمانی نظام میں کسی بھی اعتدار کی کیمیائی یا طبیعت دلیتا زنین امراض میں امراض کے خدخان ہوتی ہے امراض کا ذہنی وجود ہوتی ہے یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے وابستہ ہے موجودہ دور میں نفس آتی ہے اور طبیعہ امراض کا جو کردار سامنے آیا ہے اس کے روشنے میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ذہنی علم یعنی مائنڈ پاور کے لحاظ سے علم کا نرزہ علاج یہ ہے کہ امراض کی جسمانی وجود کی ساتھ ساتھ ذہنی وجود پر ضرب لگا جائے جائے اور ذہنی طور پر امراض کے نفی کی جائے تو بہت جلد شفاہ آشل ہو جاتے ہیں بلکہ پیچیدہ اور لا علاج امراض سے نجات بھی ممکنی ہے ڈپریشن کا نظریاتِ علاج ڈپریشن کے مرض میں امراض لوگ اکثاراً اپنے سوچ کے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسانی زندگی کے منفی اور مصبت دونوں پر اس کے خیالات سوچ اور تصورات نہیں ہیں ان کے منفی سوچ ان کے مرض کے وجہ اور مسلسل ڈپریشن کا شکار رہنے کے وجہ سے ان کے سوچ میں مزید توفان برپا ہو جاتے ہیں لہٰذا اس مرض کارا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خود کو ششکر اور اپنے منفی سوچ رویہ اور مرفی کردار میں تبدیلی لائیں فکر وہ کردار کے یہ تبدیلی دیپریشن جیسے مرض سیچٹ کارا پانے میں انسان کا مدد کرتے ہیں آئے میں آپ کو بتاؤں کہ منفی سوچ کیا ہے منفی سوچ سیچٹ کارا کیا ہے انسان کی زندگی میں اس کے اچھی بری سوچ بہت عامل داخل ہوتے ہیں بری سوچ کردار منفی اثرات ڈالتے ہیں جبکہ مصبت سوچ شخصیت پر سہت ڈالتے ہیں کچھ لوگ اثران غلط سوچوں میں غلط سوچوں میں کپرائے رہتے ہیں جس نے سہت اور زندگی پر برا اثر پڑتا ہے مثلا میری قسمت ہی خراب ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی میں کمزور ہوں سارے دنیا ہی بری ہے اور غلط میں بھی برا ہوں آئندہ زندگی بھی میرے خراب ہیں بہت کھاوٹیں میں روز بھروز خرابی کی طرف جا رہا ہوں کیا جا رہا ہوں کچھ کاروبار اور اس دیواجی زندگی خراب ہی ہو رہے ہیں دنیا میں میری سوا سب لوگ خوش ہیں میرا ہر کام میں الٹا ہوتا ہے میں کسی کی خدمت نہیں کروں گا کروں گا یا کروں گا یا نہ کر سکتا مہت بھائی سب پرزن کروں گا عورت مجلوم ہے مجلوم ہے عورت ہونے کے ناتے میں کچھ نہیں کر سکتا میری زندگی کیا کوئی مقصد پورا نہیں میری زندگی کیا کوئی مقصد ہے ہی نہیں مجھا خود نیز اس طرح کی منفی جو ہر وقت انسان کی ذہن کو افسدہ پریشان رکھتے ہیں یہی ہمارے بدترین دشمن ہیں لیکن اگر آپ دپریشن سے نات حصد کرنے اور سکون زندگی کو زانہ چاہتے ہیں تو آج ہی اس سوچوں کو ذہن سے نکال لیں اپنے اہمیت کو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ انسان کو بحرپور دوستانہ سلائت سلائتوں سے نوازہ ہیں ہر انسان کے کائنات کو تسخیط کرنے کے سلائت پیدا کی ہے حتیٰ کی قسمت بھی جذبی حمد اور کوشش سے بدلا جا سکتا کیونکہ ایک قسمت ہوتا ہے ایک تقدیر ہوتا ہے تقدیر نہیں بدلا جا جا اللہ نے آپ کے ہاتھ دی بنا سکتا تو اقبال کہتا ہے خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے اور اپنے بندے بھوک کر پاجا سرار زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن اور اس طرح کے بہت سی شاعرین ہیں اور بہت سی کیا ہے جو آپ کو جذبہ طرف لے جاتا ہے اور اچھے کتاب پڑھ لیں اور اچھے چیزیں اگر آپ کے زبان اس زبان میں کتابیں ہوتی ہے بہت سی اور آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اس میں بڑے اچھے محفلے ہوتی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے خوشیوں کو اپنے زمین میں شامل کر دیں اور چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ خوش ہو چھوٹے چیزوں پہ ناراض نہ ہو دیپریشن آرٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے ایسی بھی زبان میں آپ سندھی میں پشتو میں فارسی میں پنجابی میں اردو میں کئی ایسی زبان ہے جو کہ اس میں بڑے اچھے شیئر شائر جاتے ہیں غم والے نہ پڑے بڑھانے والے طاقت والے چیزوں کو پڑھ لیں اور ایسے ملیں اور ایسے پروگرامز کو دیکھیں جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے تاکہ یہ اے برادر تو ہما اندیشہ یعنی اے بھائی آپ سوچ ہے یعنی اور کچھ نہیں سوچ کے وجہ سے آپ اچھے چاہے بڑھا ہیں جیسا بھی ہیں ملید ہیں یا پھر صحیح ہیں اور ما باقی استخان ویش اور جو باقی جو آپ ہیں صرف گوش اور ہڑی ہیں کتنا بہترین شہر ہیں اے برادر تو ہما اندیشہ ما باقی استخان ویش اور اس طرح کے رحمان بابا پشتو میں کہتے ہیں فرماتے ہیں رحمان بابا جو ایک قدم پر میں نہیں دیکھا ہے درویشو سپیڑ یعنی آپ جو ہے آپ بی انسان ہیں جو ایسے سپیڑ سے جا سکتا ہے آپ اش پون سکتا ہیں آپ کہیں بھی پون سکتا ہیں بہت بہت سے اس طرح کی قلام جو ہوتے ہیں بہت ایسے الفاظ ہوتے ہیں آپ کو بہت چیزیں دے سکتا ہے بہت سکون دے سکتا ہے بہت چیزیں آپ مل سکتا ہیں مصبت خود کلام آپ خود ہے کر مصبت خود کلام آج کی جو پروگرام ہے اس میں مصبت خود کلام ہونا اپنے آپ سے اپنے ذات کے بارے میں یہ گفت گو زبان سے ہو یا سوچ سے جو آپ کے ذات کو نیچہ گراتے ہیں بلکہ اس جگہ مصبت سوچ کو سجائیں مصبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا احسان ہے اللہ نے مجھے سارے نعمتوں سے نواز آئے میں صحت مند ہوں طاقت ور ہوں میں روز بروز تک اور بہت ہمیں دوسروں کے بیلوس مدد کرنی چاہیے زندگی خدا کی نعمت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ زندہ ہے اور آپ کے اندر ساری طاقت ہیں آپ کچھ بھی کر سکتا ہیں آپ اگر مریض ہے جیسا بھی ہے آپ خدا پہ اور آپ کچھ بھی دنیا یوں بدل سکتا ہے آپ سب کچھ ہیں سب کچھ طاقت ہیں تو آج کا جو پرگرام تھا میرے لکھی ہوئی کتاب کیا ایک حصہ جس کا نام ہے دیپریشن کا جتید طرح علاج اور اگلی پرگرام میں اس کا بقایہ حصہ آپ کو بتاؤں گا اور امید ہے آج آپ نے اس بیماریوں کا علاج ایک مالج بھی بن میرے پرگرام میں سا بھی بن پھر اس کے جو علاج ہے اس کے میں آپ کو یوگا یوگا کے آسنز بتاؤں گا اس دیپریشن کا اور بہت سے جو ہے مثلا کلر تھرابی ہے تمام لحاظ جو ہم دیپریشن کا علاج کریں گے ٹینشن کا علاج آپ اچھے رہیں اپنے ڈاکٹر سمد مسافر کو اجازت ملیں گے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ملیں گے موسیقی موسیقی